میرا نام ہے مشرف انگوی آج بات کرنے والے ہم فرنیچر ریلیٹڈ ایک بہتی بیسٹ پارٹ کی جو ہر ایک چیز میں یوز ہوتا ہے سب سے زیادہ یوز ہونے والا پارٹ جو فرنیچر انڈسٹری میں ہے وہ ہوتا ہے کبجہ ہم کسی بھی علماری میں اگر دروازہ لگانے کی سوچ رہے ہیں تو وہ بینا کبجے کے لگ ہی نہیں سکتا اگر ہم کسی گھر میں دروازہ لگانے کی سوچ رہے ہیں تو وہ بینا کبجے کے چل ہی نہیں سکتا اگر کبجہ ہمارے پاس اچھے اور برانڈیڈ ہیں تو ہمارے دروازے کی لائف بھی لمبی ہو سکتی ہے آج کل مارکیٹ میں اچھے سے اچھے اور بہترین سے بہترین ریدانے کبجے مارکیٹ میں اولیبل ہیں پہلے جو مین اور کبجے لوہے میں آتے تھے وہ ہم دروازوں میں بھی یوز کرتے تھے اور جو مینڈور ہوتے تھے ان میں بھی یوز کرتے تھے جو علماریوں کے اندر دروازے ہوتے ہیں ان میں بھی یوز کرتے تھے ان کو یوز کرنے کے لئے ہم نے سب سے پہلے تو یہ سوچا کہ سب سے اچھا مین اور بڑھیا کبجہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے تو اس کے بارے میں بتایا کیوں نہ جائیں تاکہ لوگوں کے جہن میں سے یہ چیز نکل جائے کہ کبجہ ہوتا کیا ہے اور کبجوں کی کوالٹی میں کیا کیا سمانتائیں ہیں سب سے پہلے کبجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مارکیٹ میں جو کبجے اویلیبل ہیں وہ ہم موڈلر انڈیسٹری سے ہم بات کریں تو ہمارے پاس 0 کرین 8 کرین 15 کرین کی کبجے اویلیبل ہیں اور ایک سب سے بڑا وکل کیا ہے آج کل جس سے بھی ہم مارکیٹ میں سنتے ہیں بھائی کون سا کبجہ لگا رہے ہو سب ہی مارکیٹ میں بولتے ہیں کہ بھائی الویاری کبجہ یوز کر رہے ہیں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ الویاری کوئی بھی کبجہ نہیں ہوتا الویاری صرف ایک بران کا نام ہے جو ایک منوفیکچر ہے جس کمپنی کا نام الویاری ہے جس ٹائم ٹرین میں یہ 0 کرین 8 کرین 15 کرین مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھے تو اس وقت الویاری کمپنی نے مارکیٹ میں اپنے پروڈکٹ یعنی کہ ہنج جو 0 کرین 15 کرین اور 8 کرین کا ہے اس کو مارکیٹ میں اتارا تھا جس کے نام اس کمپنی کے نام سے ہی مارکیٹ میں اس نے اپنی پہچان بنا لی جبکہ کمپنی الویاری ہے اور پروڈکٹ کا نام ہنج 0 کرین 8 کرین اور 15 کرین ہے کمپنی جو اس مارکیٹ میں آج کل اویلیبل ہے وہ سب سے زیادہ پوپیلر جو ہے وہ ہیٹک ہے نمبر دو پہ ہیٹلے انوکس انوکس ان دونوں کمپنیوں میں بھی کافی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے لیکن کمپنی ایک ای سے آتی ہے انوکس ایک آئی سے آتی ہے وہ ہوتی ہے انوکس سیکنڈ پہ ہمارے پاس البیاری بھی ہے ایپ کو کے نام سے کمپنی ہے وہ بھی کبجے بناتی ہے گودریز ہے وہ بھی کبجے بنا رہی ہے اور لوکل برانڈ میں بھی بہت ساری کمپنیاں ہیں جس کی پرائزنگ بہت زیادہ کم ہے جس کی وجہ سے لوگ ان پہ بھی جا کر کے اپنا فوکس دکھا رہے ہیں کیونکہ جن لوگوں کا بجٹ نہیں ہے وہ لو بجٹ میں ہی جا کر کے اپنی ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں جن چیزوں میں مارکٹ میں ہائی برانڈ میں وہ چیزیں اوالیبل ہیں اگر ہم ہیٹک کی بات کریں تو ہیٹک کا زیرو کرہن کبجہ ہمارے پاس مینویل میں ساٹھ روپے کا آ جاتا ہے ساٹھ سے ستر روپے کی رینج میں آج کی ڈیٹ میں مارکٹ میں اوالیبل ہیں اور اگر ہم دوسرے میک کی بات کریں جو لوکل برانڈ میں آتے ہیں وہ ہی کبجہ ہمیں 30 35 40 45 روپے کی رینج میں مارکٹ میں اوالیبل ہیں یہ میں مینویل کی بات کر رہا ہوں اور اگر ہم یہی کبجہ اچھی کوالٹی میں برانڈ میک ہائیڈرولک یعنی کہ سوفٹ کلوز سلو موشن میں اگر ہم مارکٹ سے پرچیز کرنے جا رہے ہیں تو یہ ہیٹک میں آپ کو تین سو ہیٹک میں دو ہیٹک میں تین سو ہیٹک میں تین سو ہیٹک میں دو سو نبی اپ اپ کو میں آپ کو ڈائی سو اور ال بیاری میں بھی آپ کو لگ بگ ڈائی سو اور گوزریز میں ایک سو پچاس روپے کی پرائز میں اوالیبل ہیں لیکن میں آپ کو سب سے زیادہ صلاح یہ ہی دینا چاہوں گا کہ جب بھی مارکٹ میں آپ اپنا کوئی بھی کبجہ لینے جائے تو مینویل نہ لگائیں مینویل کی کوئی لائف نہیں ہوتی مینویل کی لائف اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ مینویل جب بھی ہم کبجہ اپنے گھر میں لگاتے ہیں دروازہ جب بند ہوتا ہے تو وہ اس کا جو پریشر ہے وہ کبجوں کی طرف جا کر کے لگتا ہے اور وہ ایک دم ڈائیٹ دنے سے آواز جو کرتا ہے جڑات دنے سے تو اس طرح سے کبجہ ہمارا وہاں جہاں پر اسکرو لگے ہوتے ہیں وہ کبجے کے پوائنٹ لوز کر کے ہمارے اسکرو باہر نکالنے میں زیادہ دن نہیں لگاتا مان لیا ہم نے دروازہ کو دن میں دس بار کھولا تو دس بار اس کے اوپر پریشر پڑا تو ہمارا نائی کبجہ کے جو اسکرو ہے وہ لوز ہوں گے اور جلد سے جلد وہ اپنی جنگہ چھوڑ کر کے کبجے کو باہر نکال دیں گے اور جس سے ہمارا پلہ لٹکتا ہے اور بار بار مینٹینیس کا کام مانگتا ہے جس میں آپ کارپینٹر کی بھی کمی لگا چکتا ہوگی کارپینٹر نے ہمارے گھر میں کام کیا ہے بہت ہی گندہ کام کیا ہے یہ ساری چیزیں ایک کبجے کے ہونے کی وجہ سے اس کا غلط فیڈبیک ایک اچھے کاریگر جو کارپینٹر نے کام کیا ہے اس کے اوپر بھی پڑھتا ہے اس کے اوپر پڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کبجہ مینول ہوتا ہے اور وہ جو کاریگر ہے وہ اپنا بجٹ یا کلائن کی طرف سے خریدہ ہوا کبجہ اس کو صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پاتا اور بعد میں آنے میں وہ سب کام کا بلکل بیکار کر کے اپنا فیڈبیک نیگیٹیو لے کر کے چلا جاتا ہے کسٹمر کو ہمیشہ صرف ایک ہی چیز پوزیٹیو لگتی ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کا کام صحیح سمیں سے صحیح ہو اور لمبے سمیں تک صحیح چلے اس میں آپ کو سب سے بہتر پارٹ یہ ہے کہ آپ اپنا جب بھی کبجہ لیں وہ ہائیڈرولیک لیں ہائیڈرولیک یعنی کہ سوفٹ کلو جو لو موشن میں بند ہوتا ہو اس سے آپ کو بینیفٹ کیا ہے اس سے بینیفٹ آپ کو یہ ہے کہ جب آپ اپنا ہائیڈرولیک کبجہ بند کریں گے تو آپ کا دروازہ سلو موشن کے ساتھ میں آرام سے بند ہوگا جب وہ اینڈنگ پوائنٹ پر جا کر کے بند ہو جائے گا اس میں اس وقت اس کے سکرو کی طرف کوئی لوڈ نہیں پڑے گا کیونکہ اگر ان کی طرف لوڈ نہیں پڑے گا تو ہمارا کبجہ لمبے سمیں تک چلے گا اور جب لمبے سمیں تک چلے گا تو آپ کو کارپینڈر بھی خوش آپ جس نے کام کھرا ہے وہ بھی خوش کسٹمر کا بہیور بھی اچھا اور کارپینڈر کا فیڈ بیک بھی اچھا کارپینڈر دیکھیں سب سے مہتتا والی بات یہ ہے کہ آپ اکر کبجہ خرید رہے ہیں تو وہ مینوال نہ خریدیں ہائیڈرولیک ہی خریدیں آپ کو لوکل بورڈ لگانے اس کے ساتھ ساتھ میں اکر فیٹنگ بھی آپ نے لوکل ہی لگا دی تو آپ کو وہ بہت زیادہ دن تک آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی آپ بھلے ہی بورڈ تھوڑا ہلکا لگا لیں لیکن اس کی فیڈنگ ہے بھی اچھی کمپنی کی لگا لیں تو آپ کا لوکل بھی کافی لمبے سمیں تک چل سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ہم بات کرتے ہیں انڈین برانڈ اور ادھر برانڈ کی انڈین برانڈ میں ہمارا سب سے پوپیر برانڈ آج کار آپ کو پتہ ہی ہے وہ گودریز ہے گودریز میں جو ہائیڈولیک کبجہ زیرو کرین کا ہے وہ آپ کو مہتر ایک سو پچاس روپے میں برانڈ میں ایک میک انڈیا ہی مل رہا ہے اور یہی کبجہ اگر آپ ہائیٹک میں ہینوکس میں ہائی فلے میں ان سم میں خریدتے ہیں سب تین سو روپے کی رینج میں کسی سے میں دس روپے اوپر کسی میں دس روپے نیچے اور کسی میں بیس روپے اوپر کسی میں بیس روپے نیچے اسی رینج میں سارے کبجے آپ کو مارکٹ میں آویلیبل ہو جاتے ہیں لیکن انڈین ہونے کے ناتے میں آپ کو سلا دوں گا کہ کسی بھی ایک انڈین برانڈ کو آپ سمجھو اور اس کو چلانے میں اس کی ہیلپ کرو میں نے نظروں میں ابھی ہم گودریز کی بات کر رہے ہیں گودریز ایک اچھا آپ کے لئے اوپشن ہے جو کبجے آ رہے ہیں وہ آپ اپنے اس کے اندر لگا سکتے ہیں اس کی چینلز بھی بڑی ہیں ٹیلیسکوپی چینلز ہیں وہ بھی بڑی آ رہی ہیں اس کے کبجے بھی بڑی آ رہے ہیں ہینڈل بھی بڑی آ رہے ہیں لنک ایک اوبرتا ہوا برانڈ ہے مارکٹ میں جو تالے بناتا تھا آج کل وہ بھی آ رہا ہے جو آلیگرڈ سے لونچ ہوا تھا کبھی تالوں میں آج وہ میکنگ انڈیا کے نام سے بھی کام کر رہا ہے اس میں بھی آپ کو ہیڈرولک کبجی مل رہے ہیں اور اس میں تو ماترے ایک سو چالیس سے تیس رفے میں آپ کو ہیڈرولک کبجہ لنک میں آویلیبل ہو رہا ہے لیکن کسی کو بجٹ کا ایشو ہے اور سمجھ سے کام لینا ہے تو آپ اپنے انڈیا مراد کو ہی پرفیر کریں اور انہیں سے پرچیزنگ کریں کیونکہ ہیٹک میں کمپنی برانڈڈ ہے باہر کی کمپنی ہیں سب جلدی سے ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ کافی سمجھ سے مارکٹ میں آویلیبل ہیں اور سب چیزیں اس کی مارکٹ میں جلدی سے مل جاتی ہیں لیکن ایسا ہی اگر آپ دوسری کمپنیوں سے اپنی انڈیاں کمپنیوں کو کمپیر کرو گے تو آپ کو ان سب چیزوں میں بھی آپ کو سب چیزیں مل رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ گودریج میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ اس کے سکرو لے لیجئے ہر چیز گودریج کی آویلیبل ہے آپ اسی طرح لنک کی لے لیجئے اور بھی لوکل برانڈ میں کافی ہیں یہ تو ہم لنک اور گودریج کی جو بات کر رہے ہیں وہ اس لئے کر رہے ہیں بڑھتے ہوئے بڑے برانڈ ہیں جو مارکٹ میں مائنسیٹ کر چکے ہیں اگر آپ لنک کا نام لیتے ہیں اور اگر آپ گودریج کا نام لیتے ہیں گودریج کا سنکہ آپ کہتے ہیں یہ برانڈ ہے بیسک بلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ انڈیاں اور ان کو آپ بڑھا مازیں ان کے ہارڈ ویرس بھی خریدیں ان کے جو ہائیڈرولیک کبجے ہیں جو 0 کرین 15 کرین اور 8 کرین میں ہیں وہ بھی خریدیں اور اپنی ہر ایک ضرورت کے حساب سے جہاں جہاں جتنا بھی کبجے لگانے ہیں وہاں وہاں کبجے سارے ان برانڈ میں بھی اولیبل ہیں آپ اپنے برانڈ کو ہی پریفر کریے اس کے جتنے بھی پروڈکٹ ہے یوز کیجئے تاکہ جو بے روزگاری اس کرونا ٹائم پر لوگوں کو دیکھنی پڑی ہے اس بے روزگاری میں جو لوکل لوگ بے روزگار ہیں ان کو سپورٹ مل سکے اور اپنے دیش یا جو جی ڈی پی نیچے گرتا جا رہا ہے اس میں اس کو بڑا عوام دینے کے لئے میکنگ انڈیا والا فورمولا کامیابو ڈھلنے بات موسیقی موسیقی